بسم اللہ الرحمن الرحیم بریانی کہانی شروع ہوتی ہے ایک کلو گوش سے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ایک عدد پیاس یا میں نے تین بڑے پیاس کٹ کیے تھے جس میں سے میں ایک ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہم ٹیمیٹوز ٹیمیٹو بھی میں نے چار کٹ کیے تھے اور یہ بڑے سائز کئی تھے اور ان میں سے ہم ایک تہائی ایڈ کریں گے اور باقی جو ہے مٹیریل پیاس اور ٹیمیٹر کا وہ ہم بعد میں استعمال کریں گے اس کے بعد ایڈ کریں گے جی ایک پیکٹ بریانی مسالہ ساتھ میں چار سے پانچ کٹیوی ہری مرچ ڈیٹ چمچ ہم ایڈ کریں گے لیسن اڈرک کا پیسٹ اور ایک لیمن سکویز کر دیں گے یہ بڑے والا تھا تو میں ہاف سکویز کر رہی ہوں اگر چھوٹے والا ہو تو آپ ایک پورا سکویز کر کے ڈال دیجئے گا اور یہ کافی سخت جان لیمن تھا خیر اس کے بعد ہم تین سے چار علو بخارے ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ڈیٹ گلاس پانی علو بخارے اور لیمن سی ہوگا کہ ایک تو گوشت بہت اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا اور پھر اس کا بریانی میں بہت اچھا کھٹا کھٹا سا فلیور آئے گا تو جی فلیم کو آن کرتے ہیں پہلے ہم اس کو ہائی فلیم پہ کک کریں گے پھر اس کے بعد ہم فلیم کو کر دیں گے میڈیم اچھا جی اور دوسری طرف میں نے رکھ دیا پانی بوائل ہونے کے لیے جس میں میں ایڈ کروں گی علو اور یہ ہے جی بڑا ایک زیرے غور طلب مدہ مدہ آج میرے سے بڑی ایک ہیوی ورلی اڈتو نکل رہی ہے تو جناب یہ کچھ لوگ ایڈ کرتے ہیں بریانی میں علو اور کچھ لوگ نہیں ایڈ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں کچھ کو نہیں لگتے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس ٹیم میں فال کرتے ہیں بریانی میں یس علو یا بریانی میں نو علو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کونسی ٹیم میں فال کرتے ہیں ایسے جی اور ساتھ میں میں نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون نمک کا اور ہاف ٹی سپون آلموسٹ فوٹ کلر ڈالا ہے اور انچ والا اور اسے ایٹی پرسنٹ کک کریں گے ہنڈرڈ پرسنٹ کک نہیں کریں گے کیونکہ یہ تھوڑے بعد میں بھی بھنائی میں اور دم میں کلیں گے اور یہاں پہ گوشت ہو چکا ہے ریڈی اور گوشت کا پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہوئے تو ہم ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں کوئی گوشت کتنا ٹنڈر ہوئے اور یہ گوشت بھی تقریباً 90-80% ہو چکا ہوئے ٹھیک ہے اور باقی یہ بھنائی میں اور کچھ ڈم میں ہو جائے گا اس کے بعد ایک کپ آئل لیں گے اس کے اندر جی گرم مسالے آٹ کریں گے تین بڑی لائچی ایک چھوٹی لائچی ایک بادیان کا پھول چار سے پانچ لونگ اور ایک دارچینی اور دو عدد تیز پتے جن کو میں نے تیز کینچی سے چاری سو میں کٹ لیا تھا اور اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون موٹا دھنیا اور ون ٹی سپون ہی زیرے کا اس کو صرف ہم نے کر کر آنا ہے جلانا بلکل نہیں ہے تو جیسے یہ کلر چینج کرے گا اس کے اندر سے خوشب آ جائے گی تو اس کو ہم ایڈ کر دیں گے گوشت کے اندر چلیں جی اوئل اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم ٹیمیٹوز ٹیمیٹوز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز پیاز میں نے فرائی کر کے رکھ لئے تھے اور انہیں ہم کرش کر کے بیچ میں ڈال دیں گے اور یہ سارے پیاز دی دالیں گے تھوڑے سے بچا لی جیگا تاکہ دم میں ہم استعمال کر سکیں ایک پیکٹ بریانی مسالہ ہاف کیجی میٹریل کے لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارا ون کیجی میٹ ہے تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا نمک اور مرچ اور ایڈ کریں گے وہ آپ اپنے حساب سے ڈال لی جیگا باقی ہم نے گرم مسالہ اور علو بخارہ پہلے ہی ایڈ کر دیا ہوا ہے دو سے تین منٹ کے لیے بھنائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ دہی کا دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے تقریبا پان سے آٹھ منٹ کے لیے بھنائی ہم لو میڈیوم فلیم پہ کریں گے اور ایسے بھنائی نہیں کریں گے کہ سارا ہی پانی خوشک کر دے کیونکہ ابھی ہمیں ٹیماتر کو دہی اور ٹیماتر کے پانی میں ہی گلانا ہے اسے ہم ڈھت دیں گے اور فلیم کو کر دیں گے لویسٹ پہ چار سے پانچ منٹ کے بعد چیک کر لیں گے جی ٹیماتر بالکل اچھی طرح سے گل چکے میں اس کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے تاکہ ٹیماتر جو ہے وہ اچھی سے ملٹ ہو جائے پر اس سے پہلے ہم گوشت کو چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا گوشت کس کنڈیشن تک پہنچ چکا ہوئے تو پہلے تھا یہ ایٹی اور نائنٹی کی کنڈیشن میں اور اس ٹائم ہے یہ ہنڈرڈ پرسن تو یہ ہنڈرڈ پرسن گل چکا ہوئے باقی کچھ ہم جب دم لگائیں گے تو اس میں اور ٹینڈر ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم ایٹ کہہ دیں گے اس میں جی زیرے بحث مدہ آلو آلو جو آپ نے مجھے بھی کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو بریانی میں کیسے لگتے ہیں سو یس فور بریانی ویت آلو اور نو فور بریانی ویتاو آلو کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو نہ اپنے مسالے کو بلکل ڈرائے نہیں کر دینا ٹھیک ہے آپ نے اس کو کورمے کی شکل کا رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ مسالے کو ڈرائے کر دیں گے نا تو پھر آپ کی بریانی بھی ہو جائے گی ڈرائے سو ناو ہیر اور مسالہ فور بریانی is ready اب اس کو ہم کور کر دیں گے اور فلیم کو کر دیں گے off اس کے بعد آ جاتے ہیں جی چاولوں پہ چاولوں کی سائنس یہ ہے کہ جب بھی آپ نے بریانی کے لیے چاول بھنگونے ہیں تو آپ نے صرف 20 منٹ پہلے بھنگونے ہیں آپ ادھر پانی بوائل ہونے کے لیے رکھتے ہیں ادھر چاول بھنگو دیں 20 منٹ پہلے بھنگونے ہیں اور گرم پانی میں نہیں بھنگونے normal temperature کے پانی پہ جو tap water ہوتا ہے اس میں بھنگونے ہیں تو اس سے آپ کی چاول بریانی میں بلکل نہیں ٹوٹیں گے پانی بوائل ہو چکا جی اس میں ایک ٹی سپون زیرے کا جائے گا ایک بادیان کا پھول اور ایک بڑی لائچی اس کے ساتھ جائیں گے تین سے چار پتے پودینے کے اس کے بعد ہم اس میں سوکیے ہوئے رائس ایٹ کر دیں گے پانی کو ڈرین کر لیں گے اور رائس ایٹ کر دیں گے اس ٹائم پہ بھی چاول بہت نازک ہوتے ہیں تو آپ احتیاط سے ڈال دیں بس چمچ کا استعمال کرنے سے گریز کریں باقی جو مرضی کریں اس کے ساتھ ہم اٹ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون سرکے کے اور 1.5 ٹیبل سپون نمک کا اچھا آپ کریں چاول کا پانی تھوڑا سا نمکین ہونا چاہیے کیونکہ اگر چاول کے پانی میں فلیور ہوگا تو چاول میں فلیور ہوگا اور بریانی کی بیس ہوتے ہیں چاول اگر چاول پھیکے ہوں گے نا تو بریانی بھی پھیکی پھیکی لگے گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ چاول بوائل ہو چکے میں اور میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں کہ کس پوائنٹ پہ آپ کو چاول کا چولہ کرنا ہے بن تو جب یہ اتنے سے ہو جائے نا جیسے بلکل بھی میش نہیں ہو رہے تو اس پوائنٹ پہ آپ نے کر دینا چولہ بن اور اس کو کر دینا سٹرین سٹرین کرنے کے بعد آپ کو ڈریکٹ ملتے ہیں جی ہم لیرنگ پہ بریانی کی لیرنگ میں نا سب کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے کوئی چاٹ مسائلہ ایٹ کرتا ہے کوئی گرم مسائلہ کوئی زافران الائچی کیو رائسنز اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ آپ کی سٹائل کی بریانی بنا رہے ہیں بٹ آئی تنگ مٹن میں آپ جتنے زیادہ سپائسز ڈالیں گے نا تو وہ مٹن کا جو ایک آثینٹک فلیور ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جاتا ہے بٹ بریانی تو ہے بھئی بریانی مسالے تو جائیں گے ہاں مگر ہاتھ تھوڑا ہولا رکھے تو جناب پہلی لیرنگ لگائی ہے ہم نے مسالے کی اس کے اوپر کیے ہیں جی رائس رائس کے اوپر دوبارہ سے مسالہ سپیٹ کریں گے اور اس کے اوپر پھر سے لگائیں گے رائس اس کے بعد باری آجے گی آئل کی یہ آئل لاسٹ لیرنگ پہ ہم لگائیں گے جو میں نے گریوی میں صحیح نکالا ہے اور پھر اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے ہم فوڈ کلر اس کے بعد ہم اس میں مسالے انسٹال کر دیں گے جو کہہ سبز مٹھے جن کو میں نے سینٹر سے کٹ کر لیا تھا تو جی مسالے انسٹال کرنے کے بعد لاسٹ میں ایڈ کر دیں گے جی براؤن کیے وئے انیئر اگر آپ کے پاس دھنیا ہو تو وہ بھی ڈال دیجئے کپودینہ ہم پہلے ڈال چکے ہیں اس کے بعد ہم اس کو بیس منٹ کا دم دیں گے اور بیس منٹ کے بعد ہماری بہترین سے خوشبودار ذائقہ دار مزددار سی بریانی تیار ہے ذرا چک کیجئے کہ کتنے کھلے کھلے رائس لگ رہے ہیں اور اس کے اندر جوسی اور ٹینڈر میٹ ہے جسے ہم ابھی کریں گے ڈش آؤٹ چلے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ بریانی ضرور ڈرائی کرے گا کیونکہ یہ بریانی آپ کی فیملی کی فیورٹ بریانی بننے والی ہے اور اگر آپ کی گھر میں آ رہے ہو گیسٹ تو یہ بریانی آپ کی ٹیبل پہ گیم چیجر کا کام کرے گی کیونکہ یہ کھانے میں بہت مزے کی تھی اور سٹمک پہ بلکل بھی ہیوی نہیں تھی اچھے سے پریزنٹ کریے گا اور بہت مزے سے انجوائے کریے گا ویسے تو بریانی کی بہت ساری ورائیٹیز ہیں اور ہر ورائیٹی کی بہت ساری ڈیفرنٹ ریسپیز ہیں اور یہ ریسپیز سے آپ ضرور ٹرائی کرے گا آپ کو بہت مزا آنے والا ہے تو چلیں ٹرائی کرتے ہیں کہ بنی کیسے ہے تو سب سے پہلے بائٹ آپ کے لئے ہمم اوکے تو بہت مزے کی ہے مجھے وائز آور کرتے ہوئے مجھے پانی آ رہا ہے سچ میں اور میں نے اس کو سرف کیا تھا رائیٹے کے ساتھ جو کہ تھا زیرے والا آپ اس کو کسی بھی چٹنی کے ساتھ رائیٹے کے ساتھ سرف کر سکتے اور یہ رائیٹے کے بہر بہت مزے کی تھی تو چلیں جی اپنا اور اپنے بیاروں کا خیال رکھے گا پھر ملتے کسی اور ویڈیو میں چاہتے چاہتے بوٹی دیکھتے چاہیے بہت تینڈر میٹ تھا بہت مزے کا تھا so now don't forget to like share and subscribe bye bye